محمد عمران ریاض شیخ صاحب نے ایک سوال پوچھا لکھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ گود میں لیے ہوئے بچے کے والد کے نام کی جگہ گود لینے والے کا نام لکھنا کیوں منع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحق وصفا گود لیے ہوئے بچے کے والد کے نام کی جگہ اپنا نام بطور والد لکھنا یا لکھوانا حرام ہے کہ یہ نصب کی تبدیلی ہے اور نصب بدلنا گناہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو بچہ گود لینا جائز ہے لیکن جے یاد رہے کہ گود میں لینے والا عام بول چال میں یا کاغذات وغیرہ میں اس کے حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا بلکہ سب جگہ حقیقی باپ کے طور پر اس بچے کے اصلی والد ہی کا نام استعمال کرنا ہوگا اور اگر اصلی باپ کا نام معلوم نہیں تو اس کی معلومات کروا کر باپ کے طور پر حقیقی باپ کا نام لکھنا ہوگا اور اگر کوشش کے باوجود کسی طرح اس کے اصلی باپ کا نام معلوم نہ ہو سکے تو گود لینے والا گفتگو میں حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام ہرگز استعمال نہ کرے اور نہ ہی بچہ اسے حقیقی والد کے طور پر اپنا باپ کہے اسی طرح کاغذات وغیرہ میں سرپرست کے کالم میں اپنا نام لکھے حقیقی والد کے کالم میں حقیقی